پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ومن تابع وعمل صالحا فإنہو يتوبو إلى اللہ مطابع اور جو شخص توبہ کریں اور نیک عمل کریں تو وہ حقیقتا اللہ تعالی کی طرف سچا رجوع کرتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں اس آیت میں دوبارہ توبہ کا ذکر کیا اہل علم نے مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے پہلے جو توبہ کی بات کی گئی ہے تو یہ کفر اور شرک سے توبہ کے تعلق سے تھی اور یہ دیگر معاصی اور کوتہیوں کے تعلق سے ہے تو بعض مفسرین نے کہا کہ ان دونوں میں فرق کیا بعض نے کہا کہ نہیں یہ دونوں بھی توبہ پر ہی دلالت کرتی ہے آدمی توبہ کریں سچی یعنی اللہ تعالی نے اس میں مزید تاقید کی ہے کہ اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی آپ کو پتا ہے حضرت عمر کے مختلف واقعات ہم لوگ آپ کے دور کے دیکھ رہے ہیں آپ کی شفقت کے واقعات اسی طرح سے آپ کی بہدری کے واقعات آپ کے اقلمندی کے واقعات حضرت عمر کے دور میں ہوئے آج میں انشاءاللہ آج کے سیکشن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سلوک وہ عمدہ سلوک جو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا صحیح بخاری کی روایت میں ایک واقعہ ہے وہ خیبر سے یہودیوں کو ہٹانے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کو خیبر میں آباد کیا تھا تو حضرت عمر نے ان کے گلتی کی وجہ سے ان کی برائی کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایک شخص خیبر میں اپنے اموال کے دیکھبال کے لئے گیا یعنی حضرت عمر نے ایک شخص کو اپنے اموال کی دیکھبال کے لئے خیبر میں بھیجا تو رات میں اس شخص پر حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں اور جوڑ اکھاڑ دیئے گئے یہی واقعہ خیبر کے یہودیوں کی جلا وطنی کا سبب بنا جب خیبر والوں نے اس شخص پر حملہ کیا تو حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خدبہ دیا اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا ان کے مال محفوظ رہیں گے اور فرمایا تھا نقررکم ما اقررکم اللہ کہ ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک کہ اللہ چاہیں ہمارا ایک آدمی اپنے مال کی خبرگیری کے لیے خیبر جاتا ہے اور پھر رات کی تاریخی میں اس پر یہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے حاج پاؤں جو ہے اکھار دیتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ یہودیوں کے علاوہ ہمارا وہاں کوئی دشمنیا اور ان کے علاوہ یہ کام کسی نے نہیں کیا لہذا حضرت عمر کہتے ہیں خدبے میں کہ میں نے انہیں دوبارہ جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہا کہ اب میں انہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے اور ہمارے ایک شخص پر حملہ کیا ہے اس کے ہاتھ پیر جوڑ اس کے وہ کھار دیئے ہیں ہم ان لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے جب حضرت عمر نے یہ بات کہی اور یہودیوں کے سامنے جب یہ بات گئی تو بنو حقیق کا ایک یہودی کھڑا ہوا ایک یہودی سردار آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین کیا آپ ہمیں ایسی سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا خیبر کے اموال پر ہم سے صلح فرمائی تھی اور شرائط ہم پر عید کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا خیال کرتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا وہ ارشاد بھول چکا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کئی فبیکہ اذا اخریجتا من خیبر کہ وہ وقت یاد کر جب تجھے خیبر سے نکال دیا جائے گا اور تیری اٹنی تجھے لے کر کئی راتیں بھاگتی رہے گی جب یہ بات اس نے سنی اس یہودی نے تو کہا کہ امیر المؤمنین وہ تو ابو القاسم نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض مزاق کے طور پر کہا تھا حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تو جھوڑ بولتا ہے اللہ کے دشمن تو جھوڑ بولتا ہے پھر آپ نے ان لوگوں کو وہاں سے بھی جلا وطن کر دیا حضرت عمر نے ان لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کیا اور دیکھو کہ وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن وہ لوگ جنہوں نے مہدہ توڑا ایسے لوگوں کا بھی جب ان کو جلا وطن کیا تو ان کے جو اموال تھے ان کے جو اونڈ تھے ان کے جو سامان تھے جو پالان کی رسیاں تک جو تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کی قیمت ادا کی ایسے ہی قبضے میں نہیں لے لیا کہ چلو جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ ہم سب قبضے میں لے لیں گے نہیں بلکہ ان کی رحم دی لیا اور ان کا حسن سلوک دیکھی ہے دشمنوں کے ساتھ کہ حملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے اپنا معاملہ کیا ان لوگوں کو جلا وطن کیا تو ان کا جو سامان تھا ان کے جو اموال تھے حتیٰ کہ ان کی رسیاں بھی جو تھی نا ان سب کی ایک ایک کی قیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ادا کی کوئی بھی چیز بلا قیمت ادا کیے کہ اپنے قبضے میں اس چیز کو حضرت عمر نے ہرگیز نہیں لیا تو یاد رکھی یہ دور ہمارے خلافہ کا رہا ہے اس طرح سے ان کے درمیان میں عدل و انصاف تھا وہ لوگ انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے تب اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں برکت اتا کی تھی ان کے معاملات میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کہیں کہ خلیفہ تو نہیں ہے اپنے گھر کے تو ذیبہ دار ہے نا ہم وہاں پر انصاف کریں ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کریں دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ میں اور آپ ضرور بھی ضرور اچھی باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ